اسلام علیکم ویورز آج ہم آئے ہیں راشد اینڈ ایسوسی ایٹس کے سی ایو راشد صاحب کا انٹریو لینے کے لئے آئیں آپ کو ام کی طرف لے کے چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب سر کیسے نظر الحمدللہ آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک اچھا سر میں سٹارٹ کرتے ہیں انٹریو کا آپ کے ایجوکشن بیٹگراؤنڈ سے کہ آپ نے ایجوکشن کہاں سے کس طرح لی اور کس طرح آپ ایجوکشن بیٹگراؤنڈ سے لے کے چلتے ہیں اپنے اس سیکٹر کو اپنے سٹیٹ اپنے سٹرکشن ساگر کو بائی پروفیشن تو میں سیویل انجینئر میں نے اپنی بیچلر ڈگری جو ہے وہ سیویل انجینئنگ میں جو لی اس کے بعد میں نے کوئی لہور کے اندر کوئی ایکسپرو سینٹر میں اسکری ٹین میں اور ایک کنسلٹنٹ کمپنی تھی اس میں کوئی ڈیڑ دو سار اپنی جاب کی اس کے بعد میں نے اپنے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا کنسٹرکشن کرتے کرتے ریئیل اسٹیٹ میں آگئے اور ریئیل اسٹیٹ سے ابھی ہائی رائز کا ایک سفرہ شروع کیا ہے سارا آپ نے ڈیفرنٹ گورنمنٹس ڈیفرنٹ بزنس اور اکنومک موڈلز دیکھے ہیں اس کنٹری کے اندر کرنٹ اکنومک آئیسز میں آپ کیا دیکھتے ہیں سیکٹر کس طرح جا رہے اور اس کا فیچر کیا ہوگا چونکہ اوورال پورے ملک میں یہ ریجیم جن جانے کے بعد پوری انڈسٹری کو فرق پڑا ہے جس سے کنسٹرکشن کو بھی پڑا ہے لیکن دوسری انڈسٹریوں کی طرح چونکہ ڈالر کا بھی ایک بڑا ایشو اس کی وجہ سے بھی اور ملک میں چونکہ ڈالر آنے رہے تھے جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کو فرق پڑا ہے لیکن اتنا نہیں پڑا جتنا دوسرے فیکٹر کو پڑا ہے اوورال اگر ہم دیکھیں تو پانداس پرشنڈ پرائزی پندرہ پرشنڈ ڈہور میں نیچے آئی ہیں لیکن ریل ایسٹیٹ سیکٹر چل رہا ہے دوسرے سیکٹر کی طرح بلکل جو ہے وہ ٹھپنی ہوا ہوا جیسے انڈسٹریوں بند ہو رہی ہیں بڑی بے روزگاری ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں جو ہے وہ انڈسٹری میں تو یہ الحمدللہ چل رہی ہے اس پیس پہ نہیں چل لی جی سپیس پہ چلنا چاہیے لیکن چل رہی ہے سب تو باقی آپ کے پرسپیکٹی میں کیا پرسپیکٹ سے اس کا پیسہ کیا جا رہا ہے ریل ایسٹیٹ کا ریل ایسٹیٹ انشاءاللہ ریل ایسٹیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں پوری دنیا میں جتنا بھی انویسٹرز ہے وہ جو اپنا پیسہ پار کرتا ہے وہ ایٹی نائنٹی پرشنٹ جو اپنا پیسہ پار کرتا ہے وہ ریل ایسٹیٹ سیکٹر میں کرتا ہے تو اس کا فیچر ہمیشہ برائٹ رہا ہے اور برائٹ رہے گا بے کہتے ہیں کہ بیسٹ انویسمنٹ ہونڈا چیز ہے ہارتھ سہرے آپ ہائی ریس پہ کام کر رہے ہیں اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارا ہائی ریس کا ٹینٹ بڑھ رہا ہے تو فرسٹ و فال یہ کہ آپ کو اس چیز کا ایڈیا کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے کہ آپ اس چیز میں کام کریں دوسرا یہ کہ آپ ہائی ریس کے بڑھتے ہو ٹینٹ بستہ دیکھ رہے ہیں چونکہ میں پچھلے کوئی بارہ تیرہ سال سے اسی فیلڈ سے جو ہے نا وہ لیٹیڈ ہوں کنسٹرکشن سے ریل ایسٹیٹ سے اور دوسرا جس طرح تیزی سے جو ہے نا وہ لاہور شہر کی کراچی کی اسلامباد کی عبادی بڑھ رہی ہے اور شہر سکڑ رہے ہیں تو ورٹیکل کا جو ایک کنسٹ چل رہا ہے پوری جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے اسی طرح پاکستان میں جو پہلے تو نہیں تھا اب لوگوں کو کافی شعور آ گیا لوگ جو ہے نا وہ جہاں دس پلوٹوں پہ جو ہے نا وہ کوئی پچاس لوگ رہ رہے تھے اب ایک پلوٹ پہ جو ہے نا انڈرڈڈڈڈڈڈڈڈڈلوگ رہے ہیں تو ورٹیکل کا جو یہ ایک کنسٹ ہے وہ چونکہ پوری دنیا میں ہی چال رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو بقت کی بھی ضرورت ہے چونکہ اب ہم جو ہیں نا وہ شہر آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے جا کے شیخ پورا کسور مانگا سے لگیا اس سے آگے تو نہیں جانب اس کو اوپر ہی اٹھانا مزید تو آگے جا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی جو ہے نا وہ اپنی جو آئی رائٹ کا جو ہے نا وہ سفر کا آغاز کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اگلے آنے والے دنوں میں اپارٹمنٹ کی بہت زیادہ مانگ ہوگی چونکہ لوگوں کی جیب پہ جو ہے وہ مکان پلوٹ تو بہت ایوی پڑھ رہے ہیں ایک بندہ جس کا بجڈ ہی جو ہے فائیو ٹو سکس سیون ایٹ ملینہ وہ ایتنے میں نہ تین ملے کا نہ پانچ ملے کا پلوٹ نہیں آرہا تو لوگ گھر کہاں بنائیں گے سر آپ کے جو دیگر پروجیکٹ چاہ رہے ہیں ہائی رائز کے ان کو آپ بریفیو دور سے ایکسپرین کر دیں چونکہ کنسٹرکشن میری فیل ہے تو یہ میرا پرپر پہلا ہائی رائز کا پروجیکٹ ہے جو ہم نے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اس کی سیل الحمدللہ ہم نے کچھ سیون ٹی پرشنٹ کر لی میں اب اپنے دوسرے اور تیسرے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں دو ایوینو ہائیٹ کو اس کا میں نے ایل ڈی اے سے جو ہے نا وہ اس کا جو میپ ہے وہ اپروڈ کروالی ہے اب اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ورکنگ اٹھائیں گے چال لی ہیں چند دن تک ہم اس کا بھی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کی سٹارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک بہت خوبصورت پارک ایوین میں گول چکر کے اوپر فور سائیڈ اوپن ہے ہمارے پاس بلار وہ تھرڈ ایوینو ہائیٹ ہوگی ہماری تو اس طرح یہ کل جو ہے نا اگلے جو دوہزار چوبیس تک ہمارے یہ تین پروجیکٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آن گرونڈ ڈیویلپ آپ کو نظر آئیں گے ایوینو ہائیٹ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ چھو سا آڈیا اس کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اس میں آپ کا کنسٹ کیا ہے یہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ لوکیشن ہے یہ چونکہ ون فیفٹی فٹ وائیڈ روڈ کے اوپر ہے چار فٹ پارکنگ ہے اور یہ مین بولیوارڈ کے اوپر ہے اس میں ہم نے تین فلور بیسمنٹ گرون فرس جو ہے وہ ہم نے اس میں کمیشل ہے اور اوپر اس کے پانچ فلور جو ہے وہ اپارٹمنٹ کے ہیں اس میں ہم نے بڑی جو اسپیشیس دو جو ہے وہ لیفٹس دی ہیں دو ہم نے اس میں بہت کشادہ جو ہے نا ہم نے دو سٹیز رکھی ہوئی ہیں اور ٹاپ روپ پہ جمنیزیم ہے ہمارے پاس باربی کوئی ایریا ہے لان ہے گارڈن ہے تو یہ انشاءاللہ جو لوگیشن میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو بہت اچھا جو ہے وہ ان کو ہم رینٹ بھی اوفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ تین چار گرون فلور پہ برینڈ بھی لے کے آ رہے ہیں جس سے اور سب سے مزے کی چیز ہے ہم نے نیچے جو اس کی چونکہ پوری کی پوری بیسمنٹ ہم نے ایک ہی پارٹی کو دی ہے تو اس میں جو ہے نا ہم بہت اچھی چین ہے کہ جو ہے نا ہم وہ لے کے آ رہے ہیں گروسری سٹور کی تو وہ بھی کوئی چھے آٹھ ماہ میں گروسری سٹور کی چین فار چونکہ ہمارا چار ماہ میں جو ہے بیسمنٹ گرون فرسٹ ہم اوپن کر دیں گے کہ اس کا پویجیشن دے دیں گے تو وہاں گروسری سٹور وہاں پہ آ چکا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا آرادہ ہے کہ ہم ڈیٹھ سال میں اس بیلڈنگ پہ ہنڈر پرچن لوگوں کو حینڈ اوبر کر دیں ٹھیک ایسے تھینکیو بیشت کی ہے میشہئے